توہین عدالت کے اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں حسن اقبال نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ توہین عدالت کے اس میں آج شابق وزیراعظم شاہد خاقہ نبازی بھی پیش ہوئے تھے آپ کو قصور میں عدلیہ مخالف ریلی کی حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے بھی ایک اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے لاہور ہائی کرنے قصور میں عدلیہ مخالف ریلی نکالنے والے ملزمان کے خلاف توہین عدالت کے اس کا محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے سابق نون لیگی ایم این اے شیخ وسیم سمیت چار ملزمان کو سزا سنا دی ہے سابق نون لیگی ایم این اے شیخ وسیم سزا ملنے کے بعد پانچ سال کے لیے نااہل ہو گئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہورنگ عمر حیات سے جی عمر حیات اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل عدیس نے سید مظاہر علیہ اکبر نتنی کی سبراہی میں چین دکنی کی بینچ ہے اس نے یہ فیصلہ سنایا ہے جس میں دو ملزمان جو ہیں ان کو بری کیا گیا ہے جن میں این پی اے سابق این پی اے نہیں سفتر انتاریہ اور سابق شیر میں بندیا قصور حاجی ایاس جو ہیں ان کو بری کیا گیا ہے جبکہ چار ملزمان جو ہیں ان کو ایک مہا کی سزا اور ایک لاکھ روپے جروانے کا حکم سنایا گیا ہے جن ملزمان کو ایک لاکھ روپے جروانہ اور سزا سنائے گیا ہے ان میں شیخ وسیم ہے سابق اہمینے لطیج اور عیاد لطیف ہیں جمیل خان اور ناصر شامل ہیں جن کو یہ سزا سنائے گیا ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو سابق اہمینے شیخ وسیم ہے اس سزا کے بعد وہ آئندہ سال پانچ سال کے لیے الیکشن کے نااہل ہو چکے ہیں جبکہ دیگر جو حکومتی عددوں پر منتخب ہوئے تھے نمائندے وہ بھی ملزمان نمائندے جو ہیں جمیل خان ہے اور ناصر ہے یہ بھی نااہل ہو گئے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملزمان کے خلاف یہ درخواست تھی یہ آمنہ ملک شہری ہیں انہوں نے دائیت آمنہ ملک نے درخواست دائیر کی دی بہت شکریہ امر حیات تفصیلات سے آگاہ کر نکلئے